سابق وزیر آزم یا نواز شریف کا علاج لاہور میں ممکن ہے سیبرہ میریکل بورڈ ڈاکٹر محمود عیاس کا سابق وزیر آزم کی زمانت کے لیے دائے درخواست کی سماعت پر ہائی کورٹ میں موقف نیاب نے اپنے جواب میں کہا جیل میں علاج ممکن ہو تو طیبی بنیادوں پر زمانت نہیں ہو سکتی میریکل بورڈ کی ریپورٹ کو مد نظر رکھ کر درخواست کا جائزہ لیا جا سکتا ہے عدالت نے بورڈ کے تمام ایمبران سے میریکل ریپورٹ مانگ لی مزید سماعت کچھ دیر بعد ہوگی ہم روز پلیٹ لیٹس لگاتی ہیں روز تباہ ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز نواز شریف کے پلیٹ لیٹس تباہ کر رہی ہے پرنسپل سنس ڈاکٹر محمود عیاس کا ہائی کورٹ میں بیان عدالت کو بتایا کہ ثابت وزیراسم کو ہائی بلیڈ پریشر زیابتیز بھی لاحق گھڑے خراب اور دو بار دل کو آپریشن ہو چکا مزید آگاہ کیا کہ گزشتہ دو مہ میں نواز شریف کا پانچ کلو وزن کم ہو گیا چودی شروع ملز کیس کی سمات مریم نواز یوسف عباس کے جیشنرل ایمارڈ میں آٹھ نومبر تک توسیم یا نواز شریف کی میریکل ریپورٹ دوپہر ایک بجے تک طلب سمات پر جنیت صفدر سمیت خاتین لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود مریم نواز والد کے ذکر پر آبدیدہ ہو گئے ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر سمات نئے پروسیکیوچر کی والد کی تیمہ داری کے لیے زمانت کی مخالفت مریم نواز کے وکیل نے کہا منی لانڈری کے الزامات غلط ہیں عدالتی پیسلے تک والد کی دیکھ بھاگ کیلئے رہائی کا حکم دیا جائے سرویسیز ہسپتال میں سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے علاج کو چوتھا روز سابق وزیراعظم نواز شریف کا چیک اپ مکمل میڈیکل بورڈ کا ہمینوگلبین انجیکشن سے علاج جاری رکھنے کا فیصلہ مزید پانچ روز ہموگلبین کے انجیکشن لگاتے رہے جائیں گے میاں نواز شریف کو بلیڈ پریشر شگر اور دل کا عرضہ علاج میں رکاوٹ ہے سابق وزیراعظم کو پلیٹ لٹس کی کمی میں اسٹی رارکس نہیں دیے جا سکتے بیرون ممالک کے کنسلٹنس نے بھی نواز شریف کی صحت کو تشویش ناف قرار دی دیا مارکل رپورڈ شریف فیملی نے برطانیہ اور دیگر ممالک کے ڈوکٹرز کو بھیجوائی تھی نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی افعائیں پھیلائی جا رہی ہیں اکبران مگر مچ کے آنسو باہ رہے ہیں احتساب عدالت کے باہر مرم اورنگ زیب کی میڈیا ٹاک بولی سانے سائیوال کا فیصلہ افسوسنات کل سے ہترین دن تھا میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے سرویس اسپتال کے باہر دعائی تقریب رہنماؤں اور کارکنوں کی سابق وزیراعظم کی جل صحتیابی کے لیے دعا سابق وزیراعظم کی صحت کے پیش نظر چودی شجاعت کا حکومت کو مشورہ سابق وزیراعظم کو علاج کے لیے فوری بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے میاں نواز شریف کی صحت کی سنگین صورتحال کے پیش نظر چودی شجاعت حسین کا حکومت کو مشورہ میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے سرویس اسپتال کے باہر دعائی تقریب میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے سرویس اسپتال کے باہر دعائی تقریب رہنماؤں اور کارکنوں کی سابق وزیراعظم کی جل صحتیابی کے لیے دعا کیمپ میں گوران خانی کا سلسلہ جاری مریم نواز کی پیشی پر احتساب عدالت کے باہر قائد مسلم دیگنون کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئے کیپٹن ریٹار سفدر کو جیل بھیجوانے پر پروسیکیوٹر کی استعدادہ کو مسترد کرنے کا کیس عدالت نے پروسیکیوٹشن کی درخواست پر کاروائے کل تک ملتوی کر دی کاروائے میجسٹریٹ کی عدالت کا ریکار پیشنا کرنے پر ملتوی کی گئی سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر مولانا فضل امان کے اشتہال انگیز تقاریر کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹین درخواست گزار سے جی ایو آئی فیس سربراہ کی تقاریر کے ٹرانسکپٹ مانگ لیے سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر تاپن کے بسیرے کورے دانوں لبابلب گرین بیلٹس بھی کچرا کچرا شہر میں جگہ جگہ راہگیروں کو موچڑاتے کورے کے ڈھیر بزدار حکومت کی گرگوائیرنس کی کلائی کھوڑ کر رکھ دی شہرین شکایات کے باوجود کسی کے کان پر جھو تک نہ رہی دی ڈینگی کے ڈنگ جاری مزید سولہ لاہوری مرس میں مفتلا دیگر ازلام ہی بھی 124 نئے مریض ریپورٹ لاروہ برامگی پر 1378 افراد کو وارننگ بارہ مقامات سیل کر دیئے گئے ہسپتالوں کے نچکاری کے خلاف سولوی روز بھی ہرتال گرینڈ ہیلت آلائنس کے اپیل پر آؤٹڈور میں کام بن ڈاکٹرز اور پیر امیرکس کا ہیلت سیکیٹریٹ کے باہر دھرنا مذاکرات کے لئے حکومت ٹیم کے نا پہنچنے پر مظاہرین کی سیکیٹریٹ میں داخلے کی دھم کی کراچی کے بعد لاہور بھی آوارہ کتوں کی زدنے گزشتہ درست روز میں میاں مجری ہسپتال میں کتے کاٹنے کے 45 مریض رپورٹ آمگلی محلو اور پسواندہ علاقوں میں کتوں کو نام آنے سے شہری پریشان کتے مہتین خاموش تماشائی بن کر رہ گئی تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لئے پولیس کا احسن اقدام لاہور سمیں صبح بھر میں انچاس پیشل انسٹیٹیوز انیشیئر پولیس سٹیشن بنانے کا فیصلہ اقلام کے تحت تھانے کی امارت کے باہر ملزمان سے تفتیش اور شہری دادرسی کے لئے چار خصوصی کمرے تعمیر کے جائیں گے سابق وزیر آزم یا نواز شریف کا علاج لاہور میں ممکن ہے سویبرا میریکل بورڈ ڈاکٹر محمود ایاز کا سابق وزیر آزم کی زمانت کے لئے دائے درخواست کی سماعت پر ہائی کورٹ میں موقف نیب نے اپنے جواب میں کہا جیل میں علاج ممکن ہو تو طیبی بنیادوں پر زمانت نہیں ہو سکتی میریکل بورڈ کی ریپورٹ کو مد نظر رکھ کر درخواست کا جائزہ لیا جا سکتا ہے عدالت نے بورڈ کی تمام امبران سے میریکل ریپورٹ مانگ لی مزید سماعت کچھ دیر بعد ہوگی ہم روز پلیٹ لیٹس لگاتے ہیں روز تباہ ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز نواز شریف کے پلیٹ لیٹس تباہ کر رہی ہے پرنسپل سنس ڈاکٹر محمود ایاز کا ہائی کورٹ میں بیان عدالت کو بتایا کہ ثابت وزیراعظم کو ہائی بلیڈ پریشر زیابتیز بھی لاحق گردے خراب اور دو بار دل کو آپریشن ہو چکا مزید آگاہ کیا کہ گزشتہ دو محمی نواز شریف کا پانس کلو وزن کم ہو گیا چودی شویر ملز کیس کی سماعت مریم نواز یوسف عباس کے جیشنرل ایمارڈ میں آٹھ نومبر تک توسیم یا نواز شریف کی میریکل ریپورٹ دوپہر ایک بجے تک طلب سماعت پر جنید صفدر سمیت خاتین لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود مریم نواز والد کے ذکر پر آبدیدہ ہو گئی ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر سماعت نئے پروسیکیوچر کی والد کی تیمارداری کے لیے زمانت کی مخالفت مریم نواز کے وکیل نے کہا منی لانڈری کے الزامات غالت ہیں عدالتی پیسے تک والد کی دیکھ بھاقی لیے رہائی کا حکم دیا جائے سرفیسز اسپتال میں سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے علاج کو چوتھا روز سابق وزیراعظم نواز شریف کا چیک اپ مکمل میڈیکل بورڈ کا ہمینوگلبین انجیکشن سے علاج جاری رکھنے کا فیصلہ مزید پانچ روز ہموگلبین کے انجیکشن لگاتے رہے جائیں گے میاں نواز شریف کو بلیڈ فریشر شگر اور دل کا عرضہ علاج میں رکاوٹ ہے سابق وزیراعظم کو پلیٹ لیٹس کی کمی میں سٹی راڈس نہیں دیے جا سکتے بیرون ممالک کے کنسلٹنس نے بھی نواز شریف کی صحت کو تشویش ناف قرار دی دیا مارکل ریپورڈ شریف فیملی نے برطانیہ اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز کو بھیجوائی تھی نواز شریف کے بیرون ممالک جانے کی افقائیں پھیلائی جا رہی ہیں اکبران مگرمچ کے آنسو باہ رہے ہیں اعتصاب عدالت کے باہر مرم اورنگزیب کی میڈیا ٹاک بولی سانے سائیوال کا فیصلہ افسوسنات کل سہترین دن تھا میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے سرویس اسپتال کے باہر دعایت اقریب رہنماؤں اور کارکنوں کی سابق وزیراعظم کی جل صحتیابی کے لیے دعا سابق وزیراعظم کی صحت کے پیش نظر چودی شجاعت کا حکومت کو مشورہ سابق وزیراعظم کو علاج کے لیے فوری بیرنر ملک جانے کی اجازت دی جائے میاں نواز شریف کی صحت کی سنگین صورتحال کے پیش نظر چودی شجاعت حسین کا حکومت کو مشورہ میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے سرویس اسپتال کے باہر دعایت اقریب میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے سرویس اسپتال کے باہر دعایت اقریب رہنماؤں اور کارکنوں کی سابق وزیراعظم کی جل صحتیابی کے لیے دعا کیمپ میں قرآن خانی کا سلسلہ جاری مریم نواز کی پیشی پر احساساب عدالت کے باہر قائد مسلم نگنون کی سہتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی کیپٹن ریٹار سفدر کو جیل بھیجوانے پر پروسیکیوٹر کی استدا کو مسترد کرنے کا کیس عدالت نے پروسیکیوٹر کی درخواست پر کاروائی کل تک ملتوی کر دی کاروائی مجسٹریٹ کی عدالت کا ریکار پیشنا کرنے پر ملتوی کی گئی سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر مولانا فضل امان کے اشتہال انگیز تقاریر کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹین درخواست گزار سے جی ایو آئی فی سربراہ کی تقاریر کے ٹرانسکپٹ مانگ لیے سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر تاپن کے بسیرے کورے دانوں لبابلب گرین بیلٹس بھی کچرا کچرا شہر میں جگہ جگہ راہگیروں کو موچڑا تے کورے کے ڈھیر گزدار حکومت کی گرگوائی نسکی کلائی کھول کر دی شہرینی شکایات کے باوجود کسی کے کان پر جھو تک نہ رہی دی موسیقی